اسلام علیکم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر خریت سے ہوں گے کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں بتایا تھا کہ پوری فیملی کا ویزا جو ہے وہ کس طرح سے لیا جا سکتا ہے آپ نے سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ کس طرح چلنا ہے آپ کو اگر کسی بھی اچھی کنٹری کا جن میں یورپین کنٹریز ہیں یوکے ہے یو ایسے ہے کینیڈا ہے ان کنٹریز کے اگر آپ ویزا لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سٹیپ بے سٹیپ کس طرح سے چلنا ہوگا آج میرے ساتھ منظور حسین صاحب موجود ہیں اور ان کو آپ نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں دیکھا ہوگا جب ان کا ویزا ہم نے پروسس کروایا تھا سپین کا اور آسٹریہ کا بھی ان کا کروایا تھا اس سے پہلے ویزا لیکن تب یہ پوری فیملی کے ساتھ ان کا ویزا نہیں اپلائے کروایا تھا انہوں نے چونکہ پوری فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا تھا لیکن میں نے ان کو گائیڈ کیا کہ آپ نے جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ کیسے چلنا ہے پہلے آپ اپنا ویزا جو ہے وہ کروائیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقی فیملی میمبرز کا آہستہ آہستہ ویزا اپلائے کریں تو آپ کے سب کے ویزا لگ جائیں گے آج یہ اپنے ساتھ لے کر آئیں یہ سارے پاسپورٹ یہ پانچ لوگوں کے پاسپورٹ ہیں پانچ لوگوں کے پانچوں کے اوپر ویزا جو ہیں وہ لگے ہوں ہیں یہ اور ان میں سے جو بچے ہیں بچوں کے جو ہیں وہ فرس ٹائم ویزان ہیں آہ ان کو کو پوری فریش فرم پھر کیا جا سکتا ہے ان کے ویزاز جو ہیں وہ پہلے لگے تھے آہ اور ان سے یہ ایک قرمیٹمنٹ تھی کہ آپ کو فیملی کے ویزاز جو ہیں وہ کروا کے دیے جائیں گے اور ان کے اب یہ اوستریا کے فیملی کے ویزاز پوری فیملی کے یہ جو پانچ میمبر ہیں سب کے ویزا کر رہے ہیں بات کریں گے ہم منظور بھائی سے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور سرویسز جو ہیں وہ ان کو کیسی لگی ہیں ہماری اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام کیسے ہیں علی بھائی ٹھیک ہے ٹھیک منظور بھائی آپ بتائیں ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر بالکل ٹھیک تھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ویزا جب لگ جاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے ایک ڈریم ہوتا ہے علی بھائی جیسا کہ انسان رات کو سوتا ہے اور ایک خواب آتی ہے کہ یار کہ میں کاش میرے ساتھ ایسا ہو جائے کچھ اچھے خواب بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان دیکھتا ہے اور جب صبح اٹھتا ہے تو وہ خواب بھی لگتے ہیں تو میرے خوابوں کو جو حقیقت ملی وہ آپ کی بدولت ملی آپ کا بہت بہت شکریہ جس طریقے سے آپ نے مجھے گائیڈ کیا میں تو بالکل انپروفیشنل تھا مجھے کوئی پتہ نہیں ایک جوب کرتا ہوں تو ان جو ٹریکی چیزیں تھیں وہ ان کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا تو جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے گائیڈ کیا جیسے جیسے آپ نے مجھے گائیڈ کیا ویسے ویسے میں نے ایمپلیمنٹیشن کی اور الحمدللہ کہ مجھے بہت زیادہ کامیابیاں ملی اچھا تو آپ کا جو یہ ویزا ہے آسٹریہ کا یہ کتنے دن میں لگ کر آیا یہ میرا آسٹریہ کا ویزا جیسا ہے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ویسے ویسے ہی ہوا الحمدللہ کہ میرا 23 ڈیز میں مجھے ویزا لگ کے مل گیا آپ کو کسی ہرڈل کا سامنا کرنا پڑا جب آپ اپلیکیشن وغیرہ جمع کروانے گئے ہیں وہاں پہ اہلی بھائی اہلی بھائی آپ کے موں کی تعریف نہیں ہے کہ میں نے جتنے بھی کیسز سبمٹ کروائے اور جتنی بھی فائلز آپ نے پریپیٹ کی اور میں نے جا کے سبمٹ کروائی آج تک مجھے کسی بھی چیز میں کوئی بھی پرابلم یا پریشانی کا سامنا نہیں آیا البتہ کہ میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کی کبھی کوپیز میسنگ ہے کوئی بھی کوئی چیز میسنگ ہے وہی جو فرنٹ ڈیس کاؤنٹر ہے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس چیز کی کوپی کروا کے لے آئیں یہ چیز لے کے آئیں تو الحمدللہ کہ مجھے کوئی بھی ایسی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑی اچھا آپ کا میں پاسپورٹ کے حوالے سے میں بتا رہتے ہوں لوگوں کو ہم نے ان کا پہلے ویزا کیا تھا کافی لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی جن لوگوں نے نہیں دیکھی بھی ان کے لیے بھی ہے ان کا پہلے جو ہے وہ ٹرکی کی ایک ٹریول ہسٹری تھی یہ ٹرکی سے ہو کر آئے تھے تھائیلینڈ کا انہوں نے جو ہے وہ ویزٹ کیا ہوا تھا اس کے علاوہ ملیشیا کا ویزٹ کیا ہوا تھا اور پھر ان کا جو ہے وہ ہم نے آسٹریہ کا ویزا کروایا یہ آسٹریہ سے پہلے خود ہو کر آئے تھے یہ جب وہاں سے ہو کر آئے تھے واپس تو پھر ان کا ایک دفعہ پھر ہم نے شنجن ویزا اپلائی کیا سپین کا اور وہ یہ سپین کا ویزا ان کا گرانٹ ہوا لیکن اس میں پوری فیملی شامل نہیں تھی فیملی کا نہیں کیا تھا یہ سٹیپ بے سٹیپ تھا ان کو گائیڈ کیا گیا کہ آپ اس طریقے سے چلیں تو پھر اب جو آخری دفعہ ہم نے ان کا یہ ویزا اپلائی کیا یہ آسٹریہ کا کیا اور پوری فیملی کا کیا یہ پوری فیملی کے جو ہیں وہ پاسپورٹ ہیں پوری فیملی کے جو ویزا وہ یہ لگ کر آئے ہیں اور باقی جو فیملی میمبر ہیں ان کے یہ فرسٹ ٹائم ویزا ہیں پہلی دفعہ جو ہیں وہ ویزا گرانٹ ہوئے ہیں اور ان کا جو ہے یہ ویزا تیسری دفعہ ہے اور ہم سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ لے کے چلتے رہے ہیں تھوڑی سی پروفائل کے حوالے سے بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے ان سے جو جن لوگوں نے فرسٹ ٹائم ان کو دیکھا ہے آپ سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کرتے کیا ہے بیسکلی میں جاپ کرتا ہوں ایلی بھائی آپ کو پتا ہے کہ میں آواری ہوتل ایزا کلیسٹر چیف انجینئر کی پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں نورملی دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی پوسٹ نہیں ہے اور بہت چھوٹی بھی نہیں ہے ایک میڈیوکر پوسٹ ہے جو کہ پاکستان میں نورمل اتنی سیلریز تو تو پرائیوٹ سیکٹر میں آرام سے مل جاتی ہے تو اتنی ہائی فائی پرفائل بھی نہیں ہے بٹ کہ جو مجھے میں اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو مجھے کامیابیاں ملی وہ صرف ایک اچھے کنسلٹنٹ کی ملنے کی وجہ سے ملی اور ان کی گائیڈ لینڈ سے ملی بیسکلی میں اچھے آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں میں آواری ہوتل میں چھ سال ہو گئے مجھے جوب کرتے ہوئے اسی ڈیزگینیشن پہ اور میں چھ سال سے کام کر نورملی بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں آسٹریہ کا جو ویزا ہے وہ ایک بڑا ٹف ویزا ہے ہم بھی ایسا ہی جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن ایک پروفائل اگر ٹھیک ہو فائل وغیرہ بھی صحیح ہو اور آپ کے فینینشل ٹھیک ہو تو اس کا ویزا مل جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ آپ کے ٹوٹل فیملی کے پانچ ہی میمبر سے اور سب کو جو ہے وہ ویزا جو گرانٹ ہوا ہے اور یہ وہ لوگوں میں سے ہیں جو دیکھیں دو دفعہ گئے ہیں واپس آئے ہیں پاکستان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ جائیں اور جا کے ٹائملی واپس آئیں اب یہ پوری فیملی کے ساتھ بھی جائیں گے اور یہ ٹائملی واپس آئیں گے پاکستان کی حالات اس قسم کے ہیں اب بہت سارے لوگ ٹرائے کرتے ہیں ہم کہیں چلے جائیں اور ہمیں ویزا وہاں کا مل جائے ہم وہاں سے واپس نہ آئیں تو لیکن ان کی وجہ سے کئی لوگوں کے لگ بھی جاتے ہیں کئی لوگ جاتے ہیں اندھر واپس نہیں آتے ان کی وجہ سے پاکستان کا ایمج خراب ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ چاہیں گے بلکل ٹھیک کہا کہ میں اپنے تمام پاکستانیوں بھائیوں سے بہنوں سے اور جتنی بھی ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے نام کو خراب مت کریں پاکستان ایک بہت ہی اچھی کنٹری ہے اور یہاں پہ بہت ہی اچھے لوگ بھی رہتے ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے چند لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا ایمج خراب ہو جاتا ہے اور جس سے پاکستان کا کنٹری لیول پہ سٹیٹس جو ہے وہ دی ویلیو آنا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ آپ جائیں ایزا ٹورسٹ جائیں دوسری کنٹریز میں کسی بھی کنٹریز میں جائیں اور وہاں پہ جو آپ نے کمٹ کی ہے ایکچلی یہ ہم کمٹڈ ہوتے ہیں کہ جی میں اتنے دن کے لیے جاؤں گا اور اتنے دن میں واپس آ جاؤں گا جو آپ امبیسی کے ساتھ ایک آت یا کمٹ کرتے ہیں تو میری روکویسٹ ہے کہ اسی ٹرنیور میں آپ واپس آئیں تاکہ جو دوسرے ایسے لوگ بہت سے لوگ ہیں جو پوری دنیا دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ کنٹریز کو ایکسپوری کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چانس ملے اور ہمارے پاکستان کا ایک جو لیول ہے وہ پورا اعتماد لوگوں میں سے آ جائے کہ یہ ویل کمٹڈ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور جب ان کو ویزا مل جاتا ہے یہ ہمارے ملک سے ہو کہ ویزا کرنے کے بعد یا اپنے واپس ملک میں آ جاتے ہیں تو یہ جو ہیں وہ بلکل سارے معاملات ہیں اور بہت سارے ایسے جنین ٹرابلرز ہیں جن کو ان لوگوں کی وجہ سے سفر کرنا پڑتا ہے جو لوگ جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے پھر ان کی وجہ سے بیڈ ایمیج بنتا ہے کنٹریز کا بھی لوگوں کا بھی اور جو جنین ویزیٹرز ہیں ان کے ویزاز بھی ریفیوز ہوتے ہیں تو میں جو ہے وہ ذاتی دور پر میرا منظور بھائی کے ساتھ بڑا اچھا ایک تعلق ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ جاتے ہیں ٹائملی واپس آ جاتے ہیں اور باقی تمام لوگوں کو بھی بلکل اسی طرح سے کرنا چاہیے تمام لوگ جائیں ٹائملی واپس آئیں ایمیج پاکستان کا اچھا ہو اور آپ کو اس سے بھی اور جو اچھی بہتر کنٹریز ہیں وہاں بھی جانے کا موقع ملے ہم انشاءاللہ ان کا جو ہے مزید اگلا جو ہے وہ ہم نے پروسس شروع کر دیا ہے اب یہ وہاں سے ہو کر آئیں گے یورپ سے انشاءاللہ ان کا آگئی یوکے کا اور پھر باقی کے باقی تمام تر ویزہ جو ہیں وہ ان کے کریں گے اور انشاءاللہ جو جہاں تک یہ جا کے ورلڈ دیکھ کے آنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں مزید معلومات کے لیے جو لوگ رابطہ کرنا چاہا رہے ہیں وہ ہماری ڈسکرپشن میں نمبر دیا ہے میں ہم پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ